اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق چوتھے درجے چوتھو دورن اور فور سٹانڈر کے لیے ہیں یسن القرآن میں پیج نمبر اٹھارہ اور اس پر لائن نمبر جو ہیں ہم لوگ سات اور آٹھ یعنی ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات آٹھ پانچ اور چھے نمبر کے لائن ہم نے گجشتہ دن میں ہجے اور یوا کیا تھا یہ جزم والا سبق ہے ایک حروف کو دوسرے حروف سے ملا کر پڑنا ہے آپ بغور اپنی توجہ یہاں پر رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بے قاف زبر بق بے لام زبر بل میم لام زبر مل تے لام زبر تل کاف لام زبر قل کاف رے زبر کر بے رے زبر بر نون رے زبر نر جیم رے زبر جر جیم تے زبر جت حے تے زبر حت میم تے زبر مت ماشاءاللہ اس کو ہم نے ہجے کیا اب یہ دونوں لائن کو ہم روا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں بق بل مل تل کل کر بر نر جر جت حت مت پیارے بچوں اس کو مشک کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم پیارے بچوں ابھی ابھی ہم نے یہ سنر قرآن کا پید نمبر اٹھارہ کا سبق جسم کے حوالے سے ہم نے پکا کیا اب جو ہیں قائدہ اول تعمیر عدب کے اندر پید نمبر آٹھ پر لائن نمبر دو کو ہم مشک کرنے کی کوشش کریں گے اب میں آپ کو اس کو ہجے نہیں کراؤں گا اس کو ہم روا پڑھیں گے اس نے آم توڑا کیا ہے اس نے آم توڑا بورا دے دو بورا دے دو چور کو مار ماشاءاللہ ابھی آگے ہیں تاگا جوڑا کیسے بڑھاتا ہوں اس نے آم توڑا بورا دے دو چور کو مار تاگا جوڑا ماشاءاللہ اس طرح اگر روا کا ایک سبق پکا کرتے رہیں گے تو اردو بہ آسانی آپ سکھ جائیں گے انشاءاللہ اس کو مشک کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ